بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کو میری طرف سے رمضان کی آمد مبارک اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اس باورکت مہینے نیکیاں کرنے کی سمیڑنے کی تفیق اور حمد عطا فرمائے آپ سب جانتے ہیں الحمدللہ حدیث کی روشنی میں قرآن پاکی آجات کی روشنی میں بتایا گیا ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ باقی مہینوں سے کتنا عفضہ لائے یہی وجہ ہے کہ جو ہم زکاة دیتے ہیں جو ہم نیکیاں کرتے ہیں اس مہینے نیکیوں کی جو مقدار ہے وہ بڑھا دی جاتی ہے اللہ پاک آپ سب کو اور ہمیں مزید ایسے کام کرنے کی تفیق ادا فرمائے پورا سال میرے گھر میں الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں کہ میرا جو کام ہوتا ہے مستحق لوگوں تک الحمدللہ ان کی مشکلات ان کی پرشانی ہم نے الحمدللہ سننی ہوتی ہے بعد میں آپ سب بہن بھائیوں کی مدد سے ہم ان کی سنو کرتے رہتے ہیں سال میرے پاس فردن فردن فیملیز آتے رہتے ہیں میں ان کا ڈیٹا لکھتا رہتا ہوں میرے پاس بہت ساری بڑی لسٹ موجود ہے جہاں پہ ہنڈرڈ کی تعداد میں لوگوں کی مکمل انفارمیشن موجود ہے جب بھی میرے پاس کی امانت آتی ہے میں وہ ڈیری اٹھاتا ہوں ترتیب کے ساتھ ان کو بلانا شروع کرتا ہوں الحمدللہ اور میں انہوں کہتا ہوں کہ آ کر اور وہ اپنا حق لے کے یہاں سے چلے جائیں آج کا دن الحمدللہ 35 خاندان کے لیے جو ماہ رمضان کا فوڈ پیکیج ہے اس کا انتظام ہوا ہے اللہ پاک ہمارے بھائی ناصر کو جزای خیر عطا فرمائے اللہ رب العزت ان کا دیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو پر اپنا خاص کرم کریں اور انہیں شروع کرو کریں الحمدللہ ناصر بھئی آپ کو جو امانت تھی الحمدللہ یہاں پہ موجود ہے اور جو لینے والے مستحق افراد ہیں میں کہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ آتے ہیں الحمدللہ ڈسپلن کے ساتھ اپنی امانتیں یہاں سے لے کر چلے جاتے ہیں وہ تمام خاندان یہاں پہ موجود ہیں آج کا دن 35 خاندان تک زومانت ہے ہم پہنچانے والے ہیں اور میری اب سب سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے بہت سے خاندان ہے جن کی انفرمیشن میرے پاس موجود ہے آپ کی بھیجگی امانتیں آپ کے سامنے ایسے لوگوں میں ہم ڈسٹریورٹ کریں گے جن کی زندگی میں ڈھیر ساری آسانیہ پیدا ہوں گی تو الحمدللہ فوڈ پیکنج میں سارا سمان سات آٹا جو بھی الحمدللہ ضرورت کا سمان ہوتا ہے سارا ہمارے ساتھ موجود ہے ساتھ میرا جو چھوٹا بھائی مداثر ہے وہ بیٹھا ہوا ہے انجی مداثر کیسے ہو ہی مداثر ہے انجی مداثر ہے انجی مداثر ہے مداثر ہے آپ کو بھی مداثر ہے اسلام علیکم وہ تکتا ہے تم سب ٹھیک ہمیں ہم بلک ٹھیک ہمیں آپ سب کو مہرمزان مداثر ہے مداثر ہے کہ مداثر ہے اللہ مولا کبھی مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں تلا تم آتے رہتے ہیں سفینے ڈوبتے بھی ہیں سفر لیکن نہیں رکتا مسافر ٹوٹ جاتے ہیں مگر ملا نہیں تھکتا سفر تے ہو کے رہتا ہے کبھی مایوس مت ہونا اندھیرہ کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا اندھیرہ کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا خدا واقف ہے ناظر بھی خدا ظاہر ہے باطن بھی وہی ہے حال سے واقف وہی سینوں کے اندر بھی مصیبت کے اندھیروں میں تمہیں گرنے نہیں دے گا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا اندھیرہ کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا اندھیرہ کتنا گہرا ہو اللہ مولا کبھی تم مانگ کر دیکھو تمہاری آنکھ کے آنسوں یوں ہی اڈھلنے نہیں دے گا تمہاری آس کی گادر کبھی گرنے نہیں دے گا ہوا کتنی مخالف ہو تمہیں مڑنے نہیں دے گا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا ادھیرہ کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا ادھیرہ کتنا گہرا ہو وہاں انصاف کی چکی ذرا دیرے سے چلتی ہے مگر چکی کے پاٹوں میں بہت باریک پستا ہے تمہارے ایک کا بدلہ وہاں ستے سے زیادہ ہے نیت دلتی ہے پلڑوں میں کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا ادھیرہ کتنا گہرا ہو اللہ 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 پاک ان کے لیے مزید آسانیہ پیدا فرمائے تو انشاءاللہ آپ سب نے دعا کرنی ہے جنہ سے بھائی کے لیے اللہ پاک ان کو جزای خیرت آپ رمائے تو انشاءاللہ 35 خاندان کی جو دعائیں ہوگی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہمی جزا کرنا تو جتنے بھی ہمارے ساتھ خاندان موجود ہیں تمام کے تمام بے بس لاچار اور ایسے خاندان ہیں جو کہ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں جن کا کمانے والا کوئی نہیں ہے مجوٹی جو اس طرح میں نے بتایا ہے جو کہ ویڈو مدرز ہیں سنگل مدر ہے جن کے بیٹے اتنے بڑے نہیں ہیں کہ وہ کما کے ان کو کھلا سکیں کچھ ہمارے پاس بزرگ ہماری ماں موجود ہیں جن کا کمانے والا کوئی نہیں ہے تو یہ جو سامنے ہماری ماں جی ہیں ان کے اولاد میں جسٹن کی بیٹیاں تھی جو کہ ان سے دور ہیں اس طرح یہ ماں جی بیٹھی نہیں اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتی ہے بہن موجود ہیں ان کے جو ہزبین ہیں ان کا ایکسٹرل ہوا ہے خود بھی یہ خاصے ڈیسیبل ہیں یہ جو ہیں ان کے ہزبین ڈیسیبل ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجوٹی جو ہے ہمارے پاس انتہائی مستق فیملیز کی ہیں الحمدللہ یہ خوش ہو کے جائے گے میری ماں و بہنوں آپ نے روزے ادا کرنے ہیں عبادات کرنی ہے اور ہم سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیرت آف فرمائے اللہ پاک آپ سب کے بچوں کی حفاظ فرمائے آمین کبھی مایوس مت ہونا اندھیرہ کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا اندھیرہ کتنا گہرا ہو اللہ مولا تمہارے دل کی ٹیسوں کو یوں ہی دکھنے نہیں دے گا تمنہ کا دیا یارو کبھی بجھنے نہیں دے گا کبھی وہ آس کا دریا کہیں رکھنے نہیں دے گا کہیں تھمنے نہیں دے گا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا اندھیرہ کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا اندھیرہ کتنا گہرا ہو جب اس کے رحم کا سابر جھلک کے جو شکھاتا ہے کہہ رڈھاتا ہوا سورج یکا یک کانپ جاتا ہے ہوا اٹھتی ہے لہرا کر گھٹا سجدے میں گرتی ہے جہاں دھرتی ترستی ہے وہی رحمت برستی ہے وہی رحمت برستی ہے